جی تو دوستو ایک بادشاہ نے کچھ گدھوں کو ایک کتار میں جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے کمہار سے پوچھا کہ یہ تمام گدھے ایک لائن میں کیسے چل رہے ہیں تو کمہار نے جواب دیا کہ جو بھی گدھا لائن توڑتا ہے تو میں اس کو سزا دیتا ہوں جب سزا دیتا ہوں تو پھر یہ اس خوف سے ایک لائن میں چلتے ہیں تو بادشاہ نے کمہار سے کہا تو کیا تم میری جو عوام ہیں ان کو بھی سیدھا کر دوگے اس نے کہا بلکل کر دوں گا بادشاہ نے یہ ذمہ داری کمہار کو سوپ دی تو ایک جگہ چوری کا واقعہ ہوا کمہار نے کہا کہ جلاد ہو کہا اس کے بازو کارڈ دو جلاد نے کان میں آکر کہا کہ یہ وزیر کا جناب بڑا خاص بندہ ہے تو اگر آپ نے اس کے بازو کارڈ دیئے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اس نے پھر کہا کہ بازو کارڈ دو تو وزیر نے پھر آکر کہا کہ یہ میرا خاص بندہ ہے آپ اس پر ریائت کریں تو اس نے پھر کہا کہ بازو کارڈ دو بازو کاٹ دیے اور اس وزیر اور اس چلاد کی زبان بھی کاٹ دی اور بادشاہوں کہا کہ اگر ہم اسی طرح تمام لوگوں کے جو گناہ کریں گے ان کے ہم بازو کاٹتے رہیں اور جو لوگ ان کے سفارشی ہوں گے ان کی اگر ہم زبانیں کاٹتے رہیں تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے تو اسی طرح کے ایک بلکل کمہار کی ہمیں پاکستانیوں کو ضرورت ہے کہ جو لوگ بھی گناہ کریں غلط کام کریں تو ہم ان کے بازو کاٹیں اور جو ان کے سفارشے کریں تو ہم ان کے زبانیں کاٹتے ہیں تو ہم پاکستان کو بہت ہتا قادر آگے لیکن جا سکیں گے تو پتہ نہیں پاکستان میں اس طرح کا نظام کب آئے گا سزا اور جزا والا تو تب ہی پاکستان صدرے گا آج کی ویڈیو میں نہیں کہنا تھا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو فالو اور سبسکرائب کر لیں یوٹیوب چینل کو بھی فالو اور سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ